آج ہم آلو کی تاہری بنا رہی ہیں یہ ہیں دو عدد پیاز یہ کالا زیرہ ایک چمچ اور یہ سفیز زیرہ ہے یہ لال مرچ ہے گی کٹیوی اور دارچینے کے دو پیس اور تین عدد لونگ اور ایک تیج پتہ اور یہ ٹیماٹر کٹے ہوئے ہیں دو عدد اور یہ سابو دھنیا سونف اور کالی مرچ یہ تینوں ایک ساتھ کوٹ لیں گے یہ پودینہ ہے ہر عدد یہ ہری مرچ یہ پیسا و دھنیا حلدی ایک چمچ نمک دو چمچ اور یہ چکن پاورڈر یہ سب چیزیں یہ ہے چکن پاورڈر یہ اس طرح ہم نے لے لیا تھا پیکٹ والا اب یہ ہم جینجر گالک ایک ساتھ اور ہری مرچ اور سابو دھنیا اور سونف اور کالی مرچ تینوں کو ایک ساتھ ہم کوٹ لیں گے فریش یہ چار عدد آلو ہیں گے نورمل درمیانی سائز کے جو ہم نے کٹ کر اور اس کے پیس کر کے رکھ دیا ہیں اور یہ ہاف کیجی رائس ہیں آدھا کلو چاوال اب بسم اللہ الرحمنہ اب چاہیں ہم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں دو کپ تیل ڈالا ہے اس میں پیاز جو ساری چیزیں تھیں ہم نے جو ایک ساتھ کر کے رکھی تھے آپ نے دیکھاتا ہے زیرہ لال میچ یہ ڈال دیا لائٹ گورنر پیاز ہو جائے گی تو اس میں ہم آلو ڈال دیں گے یہ آلو ڈال دیا آلو تھوڑے سے فرائی ہوں گے تو اس کے اندر ہم درک لسن اور جو سابو دھنیا سونف اور کالی مرچ ہم نے فرائی کر رہے ہیں تھوڑا سالکا سا پیاز کے ساتھ اب ہم یہ جو پیس ہو آیا ہے آلو ہماری تھوڑے سے اس میں پیاز کے ساتھ تھوڑے سے فرائی ہو گئیں گے اب اس کے اندر ہم آلو آلو ہمارے تھوڑے سے سونف اور سابو دھنیا کالی مرچ ہم نے فریش کوٹ لیا تھا اب اس میں ہم ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اور مکس کریں گے تھوڑا سا پکائیں گے ہم اس میں ڈالا ایٹ کیا ہے اب اس کی اتنی اچھی ماشاءاللہ سے فریش خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھئے گا پکائیں گے تو آپ کو خود بھی لگے گا کہ میں اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں اب اس میں تمہارٹر ایٹ کر رہے ہیں دو عدد جو ہم نے کاتے تھے اب اسے مکس کریں گے تاکہ تھوڑا سی گل جائیں یہ ہم نے تمہارٹر ڈال دیا اب اس کے اندر ہی خوش مسالہ جات ہیں سابو دھنیا اور اب یہ اس میں ایٹ کریں گے تمہارٹر کو مکس کر دیا یہ سارے ڈال دیا ہردی سابو دھنیا پیساو دھنیا اور کہتے ہیں چکن پاورڈر یہ سب ایٹ کر دیا اس کے اندر اب اس کو مکس کر کے اچھی طرح اور اس کو بھونیں گے جب یہ بھون جائے گا اس کے خوشبو آنے لگی تیل چھوڑ دے گا یہ مسالہ تو اس کے بعد اس کے اندر ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے جتنے ہمارے رائس ہیں اگر آف کیجی رائس ہیں تو اس میں دو گلاس اور تھوڑا سا اور ایٹ کر دیں گے پانی اگر ہماری جتنے رائس ہوتے ہیں ایک پاؤ کے حساب سے ایک گلاس اس طرح ہمیں ڈالنے چاہیے پانی اب یہ دیکھیں مسالہ وہ سارا بھون گیا ہے مکس ہو گیا ہے ہم نے دھکا دیا تھا اس کو تک کہ پانچ میٹے اور بھون جائے اب یہ دیکھیں بالکل مکس ہو گیا یہ سارے ٹماٹو یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ بھون گیا ہے مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈالنے کی بہاری آتی ہے اب ہم نے اس میں ڈھائی گلاس پانی ڈالنا ہے اگر ہاف کیجی رائس ہیں تو تھوڑا سا اوپر ہی ڈالنا چاہیے پانی تاکہ چاول خوشک نہ بنے نورمل بنیں گے اب یہ سے ہم ڈھک کر گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب جب آلو گل ہلکا سا گل جائے گا دیکھیں گے اب اس میں ہم رائس کو ڈال دیں گے چاول سارے جو ہم نے بھیکا کر رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں ایٹ کر دیں گے یہ چاول ہم نے ڈال دی اس کے اندر اور چاول کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو ڈھکن لگا کر ہم ڈھک دیں گے جب چاول کو دم لگانا چاہیے جب اس کے اندر ہلکہ ہلکے بابل سا رہے ہو اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ سب ڈال کے پیاس ڈال کے ہم سیلیڈ بنائیں گے یہ دہیاں میں نے گھر میں ہی جمعایا تھا یہ دیکھیں سیلیڈ تیار ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو نیا آلو کی تائرے کے ساتھ یہ سیلیڈ بہت اچھی لگتی دہی والی ہم اسے کچھومبر کہتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں نے سیلیڈ بنائی ہے گی یہ دہی والی سیلیڈ بنائی گی دہی میں نے گھر میں ہی بنایا تھا جمعایا تھا کچھ لوگ اس کے ساتھ چٹنی کھاتے ہیں اچار کھاتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے ہاں گھر پر یہ آلو کی تائرے کے ساتھ یہ والی دہی والی سیلیڈ کھائی جاتی ہے یہ دیکھیں پیاز ہرہ دنیا پودینہ ہریمیج ڈال دی اس میں ایک ٹوماتر ڈال دیا اور تھوڑا سا دہی مکس کر دیا اور پیاز کو نمک دھو لیتے ہیں تاکہ اس کا تیس من ختم ہو جائے تو اس طرح یہ سیلیڈ بہت اچھی تیار ہوتی ہے آپ بھی بنایئے گا آپ کو بھی چاہوڑوں کے ساتھ یہ سیلیڈ بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ اور اس کے اس کے اندر ساتھ ہم نے کیرہ بھی کٹ کر رکھا آئے گا یہ دیکھیں دہی گھر میں جمعایا تھے یہ اب اس کے اندر اس کو مکس کر دیں گے سارا یہ بہت زبرستی سیلیڈ بنے گی آپ بھی گھر میں بنا کر دیکھئے گا اور مزے سے کھائیے گا بہت اچھی لگتی ہے یاز دہی والی اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں آپ دیکھنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیں آلو کی تائری میں دیکھو یہ بابل ساگے اب ہم اس کو دم لگا دیں گے یہ دم ہو جائیں گے پانچ سے سات میٹ میں اس کے اچھی طرح ڈھک کے رکھ دیں گے اس کے اوپر یہ دھنیا پودینہ ڈال دیں گے دم لگانے سے پہلے یہ دھنیا پودینہ پیاس فرائی کیوی وہ ڈال سکتے ہیں اور دم لگا دیجئے یہ پہلے ایک گھی ایک چمچ ڈال رہے ہیں اسے چاول کلے 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 بنیں گے دم لگانے سے پہلے ایک چمچ گھی ڈال دیجئے پودینہ ڈال دیجئے اور اگر پیاس فرائی کیوی ڈال دیجئے اور ڈھکن ڈھک دیجئے یہ پانچ سے سات میٹ میں دم ہو جائیں گے یہ ہماری سیلیڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے گی یہ دیکھیں ہماری سیلیڈ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ چاول بھی دم ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہماری چاول بھی تیار ہو گیا آلو کی تاہیری اسے ہم سرف کریں گے بہت سے نہیں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری عرضہ نہیں دلے جس میں آپ کو پہشانی ہو اب ہم یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو اب دیکھئے اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کے لگیں گے میرے چاہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستانوں سے ضرور شکریں تینک